ہمارا مقدمہ رفل یدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے اس کی تائید میں اگر ہم جز رفل یدین سے یہ روایت لے کر آئیں جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے اگر کسی کی جرہ تو اس کا ذاتی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریہ مارتے تھے جو رفل یدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے میں اس لئے تائید میں پیش کروں گا میرے نزدیک اے تو وہ صحیح بھی ہے دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفل یدین کے ساتھ کہتا ہے نہیں بتاؤ رفل یدین کا حکم کہا ہے بخاری مسلم دونوں میں رفل یدین کا حکم موجود ہے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے مالک بن خوائرس کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی فعث سے چند مہینے پہلے اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نوی میں رکھیں آپ کی صحبت کی بیس دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لئے کہتے ہیں پھر ہمیں گھار کی یاد ستانا شروع ہوگی ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے آپ تو کہتے ہیں حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے یہ دنیا میں نظام چل لی سکتا تو وہ مالی بن ہوئیرس کہتے ہیں حضور نے جب ہماری آلت دیکھی کہ آپ یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں ان کو گھار کی یاد ستا رہی ہے حضور نے خود ہی بلا کے کہا ٹھیک ہے بس جاؤ یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہہ رہتے ہیں حضور اجازت دے حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو پانچ نمازوں کے یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تم میں سے کوئی ایک شخص ازام دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑھا ہے وہ تمہاری امامت کروائے اور ساتھ یہ آپ نے فرمائے ہے سلو کما رأیتو مونی اسلی اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے حکم آگیا نا نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو میں سنا پڑتا ہوں تم بھی سنا پڑو یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوام کلمات کے ساتھ مبوس کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ایک جملے میں رف الہدین کا حکم تسبیعات کا حکم ارکام کا حکم آگیا نا مالک بن حویرس جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا میں صرف اس لیے نماز پڑھنوں تاکہ تو میں بتاؤں کہ نمیر اسلام نماز کیسے پڑھتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے مسلم میں کانوں تک ہیں اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جب رکو میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور اتھیلیاں کندے کی سیدھ اور رکو سے سر اٹھایا تو ایسا کیا اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن ہویرس ہر تاک رکت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے یعنی پہلی اور تیسری رکت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے یعنی جلسہ استراحت نبی اسلام سے انہوں نے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں حضور گوڑے ہو گئے تھے اس کی جلسہ استراحت کرتے تھے آناف یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے راحت کی ضرورت ماں ہوتی ہے جہاں تھکاوت ہوتی ہے آناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی تو تھکاوت کی وجہ سے آپ دوسری رکت دوسرا سردہ کرنے کے بعد ڈائرہ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا جو سب کا ہوتا ہے عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے تو حضور نے مالک بن ویرس کو کیوں نہیں کہا کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں سکس ٹو فائی ون نمبر عدیس ہے ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی حضور نے کہا سلام علیکم کا جواب دیا والیکم اسلام کا دوبارہ نماز پڑھ دونے نہیں نماز پڑھی تین دفعہ ایسے ہوا چوتھی بار اس نے کہا حضور نے سکھا دے آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو کیولہ رکھ کھڑے ہو قرآن پڑھو رکوں میں جاؤ پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایہ سجدہ کرو تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس میں ساروں کا اتفاق ہے جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے آپ تو سٹارڈ ہی وہی سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف چوبیس مہدسین نے عبر مسعود کی عدیس کو ضعیف کیا ہے چوبیس ڈبل بارہ سوری وہ یہ نہ وہ آپ کہیں وابی کے بھی چوبیس بنتے ہیں اور گد کے بھی چوبیس بنتے ہیں حروف افجد ڈبل بارہ جن میں آمد بن حمل جیسے بڑے امام عبداللہ بن مبارک جو آمد بن حمل سے بھی بڑے امام ہے امام عریفہ کے اپنے شاکر ان کا کوڑ 256 نمبر حدیث کے کونٹیکس میں امام ترمجی نے نکل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفلی دین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں اکراجی کا مفتی کہتا ہے نہیں انہوں نے سنت میں بیعث کیا سرکار سنت پہ نہیں انہوں نے آپ کے پورے رفلی دین کو وارگ کیا وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے اور امام عدود نے بھی کونٹس نکل کیے وَلَيْسَ بِسَحِحِنَ عَلَىٰهَادَ الْمَعَنَا کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نکل کی انہوں نے بھی ابن عدود کے کونٹس نکل کیے ساتھ یہ لوگ اپنے جالی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکہ دکہ مہدسین نے صحیح کہا ہوتا ہے باقی صاحب نے ضعیف ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بہاری مسلم میں موجود ہوتی ہے اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے ہماری اصل تو وہاں ہیں ہماری اصلیتا ہے